السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القریش ہے آج اور آیت نمبر ایک کی طرف بڑھیں گے پہلے لفظی ترجمہ پھر بامحابرہ ترجمہ لی ای لافی اس کو دو حصوں میں کریں گے لی کا مطلب ہے کے لیے ای لافی مانوس کرنے لی کے لیے ای لافی مانوس کرنے قریشی قریش کو قبیلی کا نام ہے لی ای لافی قریش قریش کو مانوس کرنے کے لیے اس طرح سے بھی بامحابرہ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں قریش کو مانوس کرنے کے لیے یعنی لفظی ترجمہ کو ہی ارینج کر لیں تو بن جاتا ہے آپ کا بامحابرہ ترجمہ یا پھر اس بنا پر کہ اللہ نے مانوس کر دیا قریش کو اب لی ای لافی یہ لفظ جو ہے اس کا جائزہ لیں گے اب ہم ای لاف جو ہے یہ الف سے ہے روٹ لیٹرز علیف لام فا ہے اس کا مطلب ہے خوگر ہونا مانوس ہونا آدھی ہو جانا الفت ہونا اردو زبان میں الفت اور معلوف کے الفاظ بھی اسی سے ماخوض ہیں ای لاف سے پہلے جو لام آیا ہے نا اس کے متعلق عربی زبان کے بعض ماہرین نے یہ رائے ظاہر کیے کہ یہ عربی محورے کے مطابق تاجب کے معنی میں آیا ہے یعنی قریش کا رویہ بڑا قابل تاجب ہے کہ اللہ ہی کے فضل و کرم سے یہ لوگ جو منتشر تھے جمع ہوئے تجارتی سفر کے عادی ہوئے خوشحالی ان کا مقدر بنی تو یہ اس کے باوجود اللہ ہی کی بندگی سے روگردانی کر رہے ہیں تو یہ جو قریش کو اللہ تعالیٰ نے اللہ نہیں مانوس کیا ہر نمت عطا کی ہے آیت نمبر دو ایلا فی ہم اس کو بھی دو حصوں میں سپلٹ کریں گے ایلا فی وہی مطلب ہے مانوس کرنا ہم ان کو یا انہیں جو آسان لگتا ہے آپ کو وہ یاد کر لیں ہم ان کو یا انہیں ایلا فی ہم مانوس کرنا ان کو یا انہیں رحلتہ سفر سے رحلہ کہتے ہیں سفر کو رحلتہ سفر سے اشتائی سردی کے وا اور اصوائی فی گرمی کے جیسے موسم اردو میں بھی ہیں تو ایربک میں موسموں کے نام ہیں اشتائی سردی کا اصوائی فی گرمی کا عربی بہار کا ہوتا ہے اور الخریف خیزان کا ہوتا ہے تو دو سیزن تو آپ نے بھی نام یاد کر لی ان کے اشتائی سردی کے وصوائی فی اور گرمی کے با محابرہ ترجمہ ان کو سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کیا آیت نمبر دو کا جو پہلا لفظ ہے ایلافیہم ایلافی یہ اس کی طرف ہم تھوڑے توجہ دیں گے یہ سیم ہی ہے جو پہلی آیت کا پہلا ورڈ ہے لے ایلافی ایلافی اور یہ ایلافی سیم ہے ورڈ ترجمہ بھی سیم ہے مانوس کرنا لیکن کچھ کی سمجھ میں مانوس کرنا اس کا ترجمہ نہیں آرہا ہوگا تو کچھ الفاظ کا مطلب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ ان کے اوپوزٹ متزاد الفاظ سامنے نہ لائے جائیں اب جیسے ہیں مانوس ہونا مطلب ہے اس کا انسیت ہونا تو انسیت کا اوپوزٹ کیا ہے وحشت گھبراہت اس کو مثال سے دیکھتے ہیں اب ہم کہ اگر آپ کوئی جانور کا بچہ لے کر آتے ہیں اس کو پالتو بنانے کے لیے تو وہ شروع کے دنوں میں کیا ہوتا ہے ڈرہ سہمہ رہتا ہے آپ کے آنے جانے سے وہ دبک کر بیٹھ جاتا ہے ہر چیف سے وہ خوفزدہ ہوگا گھبرائے گا مگر جب آپ باقائدگی سے اس کے پاس آ جا رہے ہوں اس کو کھانا پانی وغیرہ ٹائم پر دے رہے ہوں اس کو تنگ بھی نہ کریں تو وہ آہستہ آہستہ آپ سے مانوس ہو جائے گا یعنی آپ کا آدھی ہو جائے گا آپ کی پریزنس میں وہ کمفرٹیبل فیل کرے گا اس کو وحشت اور گھبراہت نہیں ہوگی کلیر اب یاد رکھے گا ایلاف کا مطلب محبت ہرگز نہیں ہے ایلاف کا کیا ترجمہ بتایا تھا میں نے آپ کو خوگر ہونا مانوس ہونا آدھی ہو جانا ٹھیک ہے الفت جو ہے اردو میں الفت کا ترجمہ محبت کیا جاتا ہے لیکن ایلاف کا مطلب محبت ہرگز نہیں ہے الفت ہو سکتا ہے ایلاف کا ترجمہ لیکن محبت ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے محبت کے لئے عربی کا لفظ خوب آتا ہے جیسے سورت البقرہ کی آیت میں ہے والذین آمنوا اشدوا حبا للہ اور ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہیں ورد دیکھئے حبا حب کا مطلب ہے محبت پھر سورت الفجر کی آیت نمبر ٹونٹی میں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا اور تم مال سے ڈٹھ کر محبت کرتے ہو اور سورت آل امران میں ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ پس تم میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تو الاف کا مطلب سمجھ میں آیا آدھی ہونا خوگر ہونا مانوس ہو جانا تو اللہ تعالیٰ نے لی الافی قریش کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارتی سفروں سے مانوس کر دیا انصیت پیدا کر دی ان کو آدھی کر دیا ان کی گھبراہت کو دور کر دیا کس چیز سے مانوس کیا گرمی اور سردی کے سفر سے مانوس کر دیا آدھی کر دیا اگلی آیت آیت نمبر تین کی طرف بڑھیں گے فَلْيَعْبُدُوْا اس کے تین حصے کریں گے فَا سیپریٹ کرتے ہیں فَا کا مطلب ہے پس یا تو جو آسان لگتا ہے آپ وہ یاد کیجئے لام جب جزم کے ساتھ آتا ہے یا سکون کے ساتھ آتا ہے خالی تو یہ اس کا مطلب ہے چاہیے فَا کا مطلب پس لام جب سکون کے ساتھ آئے گا تو یہ مطلب دے گا چاہیے فَلْبَسْ چاہیے يَعْبُدُوْا کہ وہ عبادت کریں حَذَاِسْ الْبَیْتِ گھر کے فَلْيَعْبُدُوْا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں ربہ رب کی حَذَاِسْ الْبَیْتِ گھر کے بامحاورہ ترجمہ الَّذِي جِسْنَے کونسا رب الَّذِي جِسْنَے اَتْعَمَا هُمْ اس کو بھی سپلٹ کریں گے دو حصوں میں اَتْعَمَا کھلایا هُمْ ان کو یا انہیں ہُمْ کا مطلب ہے ان کو یا انہیں اَتْعَمَا کھلایا هُمْ ان کو یا انہیں مِنْ سَ جُوْئِن بھوک مِنْ مِنْ جُوْئِن بھوک مِنْ جِسْنَے ان کو بھوک مِنْ کھانا کھلایا وَا اور آمَنَهُمْ اَمَنْ دِي آمَنَهُمْ آمَنَا کا مطلب اَمَنْ دِيَا هُمْ ان کو یا انہیں وَا اور آمنا امن دیا ہم انہیں یا ان کو من سے خوفن خوف سے من خوفن خوف سے بامحورہ ترجمہ کریں گے جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن دیا اب دیکھیں گے ہم ان آیات کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو پتہ ہے نا کہ مکہ ایسی سا زمین ہے کہ جہاں نہ گھاس نہ پانی اور گرمی بلا کی حضرت عبرہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنی فیملی کو حضرت عبرہیم علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ کر آ جاؤ تو اب یہ جو جگہ تھی مکہ یہ جگہ رہائش کے لیے آئیڈیل قطن نہیں تھی کوئی اٹریکشن کی چیز نہیں تھی وہاں پر گرم علاقہ تھا سردیوں میں بھی گرمی پہاڑوں کو اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہو تو دیکھیں گے کہ کالے ایسے جیسے گرمی سے جل گئے ہوئے ہیں تو سارا سال وہاں پر گرمی ہی رہتی ہے تو وہاں پر اب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مکہ کو آباد کرنا تھا قابے کی ہی وجہ سے لوگ وہاں پر آباد تھے وہاں پر کیا کیا تھا قابہ اہم چیز زمزم کا پانی تھا اور طائف کا تھوڑا سا ذرخیز علاقہ تھا وہاں سے تھوڑی سی چیزیں حاصل کرتے تھے تو اب ظاہر ہے وہاں پر بسنے والی قوم کے لیے گزر بسر کے لیے صرف اور صرف تجارتی ہو سکتی تھی اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ سردیوں میں ہی ان کی تجارت ہو سکتی تھی اور بعض چیزیں ایسی کہ گرمیوں میں ہی تجارت ہو سکتی ہے مثال کے طور پر اب جیسے برف والے کی دکان ہے تو وہ گرمیوں میں ہی چلے گی سردیوں میں تو نہیں چلے گی سویٹر اور گرم کپڑوں کی دکان سردیوں میں چلے گی گرمیوں میں بالکل کاروبار ٹھپ تو اب یہ یمن گرم ملک اور شام ٹھنڈے ملک کی طرف دونوں قسم کی چیزوں کی تجارت کیا کرتے تھے تو سوچئے کہ جس کو سردی کی تجارت پر بھی کنٹرول ہو گرمی کی تجارت پر بھی کنٹرول ہو جائے تو وہ اچھا خاصا مالدار ہو جاتا ہے اب عرب میں لوٹ مار اور غلام بنانے کا دستور بہت عام تھا اس وقت پہلے ایسے ہوتا تھا کہ اگر کسی دوسری قوم کا آدمی کسی اور بستی میں نظر آ گیا تو اس کو پکڑ لیتے تھے گرفتار کر لیتے تھے اس کے پاس جو مال اسباب ہے وہ لے لیا جاتا تھا اور غلام تسلیم بھی کر لیا جاتا تھا اس وقت کے قانون کے مطابق جیسے آج بھی آج کے دور میں بھی بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے کسی دوسرے ملک آپ نہیں جا سکتے اگر ایسا کریں گے تو سیدھا جیل میں ڈال دیے جائیں گے اب ایسے ہی حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جب بچے تھے یہ اپنی والدہ کے ساتھ کافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کے کافلے پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ان کو اٹھا لیا گیا اور پھر ان کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا اور متدد بار بکنے کے بعد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور یہ بچے ہی تھے اس وقت تو اب ایسے حالات میں جہاں پر ڈاکوں کا خوف غلام بنائی جانے کا خوف اتنے لمبے سفر اور وہ بھی ریگستانوں کے سہراؤں کے اوپر سے گرمی بلا کی تو کون جرت کرے گا سفر کی کوئی بھی حوصلہ نہیں کرے گا تجارت کرنے کا اب مکہ آنے سے پہلے قریش جو ہیں جب عرب میں منتشر تھے تو یہ بھوکوں مر رہے تھے بہت افلاس تھا تو ان کو اس قریش قبیلے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جدد عالی قسائی بن قلاب کے ذریعے سے مکہ میں اللہ تعالی نے ان کو لابس آیا اور سارا قبیلہ جو ہے یہاں مکہ میں کٹھا ہو گیا تھا اللہ کے کرم و فضل سے تو اس وقت اللہ نے ان کے لئے رزق دروازے کھول دیئے اور ان کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے حرف بحرف قبول کر لی صورت ابراہیم کے آیت نبی 37 ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گی مفہوم اس طرح سے ہے کہ اے پروردگار میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک بے آبو گیا وادی میں بسایا ہے تاکہ یہاں نماز قائم کریں پس تو ان کے دلوں کو مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے تاکہ یہ شگر گزار بنے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی تولیت بھی قریش قبیلے کو دے دی یعنی یہ کعبے کے رکھوالے بن گئے جس کی وجہ سے تمام عرب میں معزز و محترم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ کے ذریعے سے ان کو تجارت کی طرف مائل کیا تجارت کرنے لگے کیونکہ یہ لوگ حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے اچھے مہمان نواز تھے تو ہر طرف ہی احترام کی نظر سے دیکھے جانے لگے جب تجارت شروع کی تو مکہ جو ہے پھر عرب میں ایک اونچی تجارتی مرکز بن گیا ہے یہ بھی کس کے کرم سے تھا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم و فضل سے جب ابراہہ نے مکہ پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے سے فضائی حملہ کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو اب تو کوئی بھی قریش مکہ والوں پر خوف سے بھی ہاتھ نہ ڈالتا کہ کہیں عذاب ہم پر ہی نہ آ جائے سو قبیلہ قریش جو ہیں ان کے کافلے بے خوف و خطر دن اور رات میں سفر کرتے ہیں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کافر بھی حج کیا کرتے تھے تواف کیا کرتے تھے جی کافر بھی حج کیا کرتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہ کعبہ کے متولی ہیں تو وہ بھی ان کا احترام کرتے تھے کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں یہاں پر تو ان لوگوں کے کافلوں پر لوٹ مان نہیں کرنے یہ حرم کے رکھوالیں ہیں اور کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے تو جب یہ کافر حج کے لئے جاتے تھے تو وہ اپنے بوت بھی ساتھ لے کر جایا کرتے تھے اور کعبہ کے متولی کو دیا کرتے تھے کہ کعبہ کے اندر جو ہے نا ان کے بوت رکھ دیے جائیں اور ساتھ میں پھر ان کو نظرانوں سے نوازتے تھے یہ لوگ تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے تمام احسانات ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ اس گھر کے رب یعنی رب کعبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہی تمہارے لئے گرمی اور سردی کے سفر آسان کیے ہیں سفر کی وحشت گھبراہت جتنی بھی تھی وہ دور کر دی اس کعبے کی وجہ سے ہی امن سے تم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے ہو اور منافع بخش تجارت سارا سال کرتے رہتے ہو پھر کعبہ کے رب نہیں اللہ تعالی نے ابراہ کے لشکر سے تمہاری حفاظت کی تم کو امن دیا افلاس میں تھے بھوکو مر رہے تھے یہاں مکہ میں رزقی فراوانی دی ایسی جگہ پر جہاں پر کچھ بھی ممکن نہیں تھا کعبے کی وجہ سے ہی تم محترم گلے جاتے ہو اور وہ گھر رب کا ہے اللہ کا ہے تو عبادت بھی تم لوگوں کو اس ایک اللہ کی ہی کرنی چاہیے ان تین سو ساٹھ بتوں کی نہیں جن کو تم نے بیت اللہ کی اندر رکھ دیا ہے تو یہ تھی آج ہماری سورہ قریش جزاکم اللہ خیر کثیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وابی حمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوبو الیک